سٹویشن یہ ہے کہ آپ کے جو چیف منسٹر کے کینی ڈیٹ ہیں وہاں دو بڑے جبغوری واقعات ہوئے ایک تو آپ پولٹیکل ورکر ہیں جو خاتون کے ساتھ وہاں جو روئیہ رکھا گیا پہلے دن اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو کل پہلی تقریر کی وہاں اور نے کہا کہ میں کسی کو مدنیات نہیں نکالنے دوں گا میں وہاں کسی سرگاری گاڑی کو نہیں آنے دوں گا اور ایف آئی آئی ختم کر دیں یہ قفلے کے اندر اندر ایف آئی 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 تو قانونی قانون کے جو مطابق بنے ادارے وہ کرتے ہیں نا تو وہ روئیہ چیف منسٹر صاحب کا تو کنفرنٹیشن کے طرف جا رہا ہے لگتا ہے کہ وہ تو سادم کی راہ پہ چل گیا ہے لیکن آپ کو ایک خامخواہ ایک واویلہ اور ایک امپریشن ہے چیف منسٹر علی امین گرنڈاپور کے بارے میں وہ پولیٹیکل بندہ ہے پولیٹیکل جوڑ توڑ کو سمجھتا ہے ایک پروسس سے آیا ہے پہلے صوبائی اسمبلی کا میمبر رن بنا پانچ سال اس نے وزارت کی پانچ سال ہمارے پاس فیڈل میسٹر رہے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے ایف آئی آرز ختم کرنے کی بطور چیف ایگزیکٹیف انہوں نے بھی کسی ادارے کو کہایا نا اور وہ کر سکتے ہیں اس ملک میں تو جب میاں نواز شریف صاحب گئے تھے اس کی کوئی مثال تھی کہ ایک سزائے آپ کی کبھی نہ نے بھیجا آپ سمجھ دیا نا آپ سمجھ دیا نا کہ ہم کتنی کمزور وکٹ پہ یعنی کس ہیڈے پہ فیصلہ کیا تھا اور جس طرح آئے اور بائیو میٹرک لگا اسلامباد ایپورٹ کے بزنس لاؤنچ میں کیا تماشا ہے